مجھے سوڈنس آج مدنائٹ کو جامعہ نے اپنا ڈیپلوم اینجنگ کا ریزلٹ ڈیکلئے کر دیا ہے تو ہم آپ کو ہر ایک ٹریڈ میں کتنے کے انڈریٹس کو بلائے گیا ہے کس کیٹیگری میں کتنے کے انڈریٹس کو بلائے گیا ہے وہ تو سب دکھائیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو دکھائیں گے آپ کو رول نمبر کیونکہ اس میں بہت بڑی تعداد میں قرید آتی ہیں سر میرا رول نمبر نہیں ملتا آپ لیچ چیک کر کے بتا دو تو آپ اس کے چکر میں نہ پڑھیں ایسی کریں نہ کریں آپ وہ اور سے دیکھیں اور کوشش کریں گے بہت دیری دیری سکول ڈام کریں گے نیچے گرف جائیں گے اور آپ کو سارے رول نمبر سے یہیں پہ دکھا دیں گے تاکہ آپ کو کنفرم ہو سکے کہ آپ کا سیلیکشن ہوا ہے ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس میں کچھ بھی کہیں چنگے تک بھی ہماری چینل پر کسی بھی معاملے میں کوئی حرار کری نہیں ہو سکتی اس کو ہم کودھ مانیٹر کرتے ہیں وہ 99% تو اس لیے جو بھی یہاں پر رول نمبر اگر ویزیبل ہے اس کا مطلب اس کا سیلیکشن ہوا ہے نیکس ٹھنگ کچھ امپورٹنٹ اور باتیں جانیں گے جیسے کہ آپ کو آپ کس ڈیٹم آپ کو بلایا گیا ہے کیا 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 امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو کیری کرنے ہیں کیا نہیں کیری کرنا وغیرہ وغیرہ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے اپنا دیکھتے ہیں ریزلٹ اس کے بعد ہم چلیں گے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کی لسٹ پر کوئی سلو فائننٹس اور دونوں مزید میں یہاں پہ ریزلٹ یہ ڈیٹی کا ہوا ہے ست سے پہلے ہم دیکھیں سویل انجنگ تو دیگے سویل انجنگ میں یہاں پر ہر ایک تیرین میں تاکریر میں بہی ہے چیے ہو ویلکٹر ہو ویلکٹر آنکس ہو ویلکٹر سائنس ہو یا میکینکل انجنگ سیونٹی فائیو آسپاس بچے انہوں نے بلائے ہیں اور اس میں کائٹگریز کا لگا لگا ہیں کوئی مسلم کچھ جو مسلم معنریٹی کے تح Hernandez بلائیں کو جنرل کے تحت کچھ جو بھی کٹیگریز ہوتی ہیں وہ کٹیگری وائز ہم دیکھ لیں گے کوئی کرنے سے پہلی کٹیگری آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سیویل انجینئرنگ کے تحت یہاں پہ بلائے گا جنرل کے انڈیڈیٹس کو تقریب انڈیڈیٹس کو یہاں پہ بلائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل لکھا ہے اور اس کے جسٹ اوپر لکھا ہے سیویل انجینئرنگ یہ دونے چیز یہ آپ کے لئے نہیں ہے صرف آپ کو یہ ہی بتائیے کہ کتنے بچے یہاں بلائے گا سیویل انجینئرنگ میں جنرل کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ اٹھائیس کے انڈیڈیٹس کو بلائے گا ہے آپ کو نمبر دیکھ 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 سکتے ہیں باقی ریزلٹس میں یہ ہوا ہے ہم نے ایسے ہی دکھایا باقی روچھا نے دیکھ لیا باہر بچے یہاں پہ بلائے گئے ڈینسیویل انجینئرنگ میں مسلم اوپی سی ایسٹی کٹیگری کی لسٹ یہ ہے دیکھیں سات بچے یہاں پہ بلائے گئے ڈینس کے بعد باری آتی ہے مسلم وومن کی مسلم وومن کے تحت بھی سات بچے یہاں پہ بلائے گئے ہیں بعد میں ہم بات کرتے ہیں اس کے جامعہ جو انٹرنل کٹیگری ہے یعنی کہ جو جامعہ انٹرنل بچوں کے لیے ضرورت ہے اس میں چار بچوں کو اوپلائے گیا ہے رو نمبر صاحب کی سکین پہ ہیں دینسیویل انجینگ میں ہی پی ڈی ڈی کے تحت چار بچوں کو اوپلائے گیا ہے بہلی بلائنڈ دوسری ہیرنگ ایمپیرمنٹ ایسے ہی لو پوموشن تھرڈ ہے اور چوتھی ہے سیزیڈ ڈی سیبیلیٹی کے نام سے یہ چار بچوں ہیں جن کو ڈی سیبیلیٹی کے تحت سلکٹ کیا گیا ہے دینس کے بعد باری آتی ہے جامعہ کشمیر کٹیگری کی جامعہ کشمیر کٹیگری میں آپ کے دو بچے بلائے گئے ہیں دونوں کو نمبر آپ کی سکین پہ ہیں دینس کے سوری کشمیری مائک نینٹ کے تحت ایک بچے بلائے گا ٹوٹل سیمیٹی فائی دینس کے بعد باری آتی ہے کمپیٹر سائنس کی تو کمپیٹر سائنس کی لسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کمپیٹر سائنس کی لسٹ آگئی ہے آپ کی پھر سے بتا جائے دیں سیل فائننس اور ریگولر دونوں کا ریزلٹی ساتھ ساتھ ہیں یہاں آپ کی پرفینس ری منشن ہے جنرل کٹیگری کے تحت یہاں پہ دیکھیں جو رول نمبر سے ہیں وہ آپ کی سکین پہ آ چکے ہیں آپ اپنا رول نمبر پاوز کر کے ویڈیو پاوز کر کے دیکھ سکتے ڈیئنی 67 بچے بلائے گیا ہے جنرل کٹیگری میں پہ بات دوسری جو کٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے یہاں پہ مسلی مائینارٹی کے پتہ کی کتنے بچے بلائے گئے ہیں یہ بائیس بچے بعت ساپ اسمین آگئی اس کے بات باری آتی ہیں اس لئی ہیں بی سی کی اساتھ بچے بلائے گئے ہیں جو کیساٹ کے ساتھ آپ کی سکین پہ ہیں نیکس ا Mechanic موسیم وومن کٹیگری میں بھی آپ لیکھ رہے ہیں کتنے بچے آپ کی اس کے بعد بار ہی آتی ہے جامعہ کی یہ چار بچے کو لیا گیا نیکس اس پی ڈیوڈی پی ڈیوڈی کے تحت الگ الگ کٹیگری میں تینے چار بچے سرکتے ہیں ایک یہ ہے دوسرا یہ آگیا تیسرا بچے یہ آگیا گیا ڈیسیبلیٹی کے تحت اور تینے بچے لے گئے ہیں آپ اس میں تینہ کٹیگری آتی ہے جمہو اور کشمیر ٹھیک ہے تو کشمیر کے تحت وہ بچے آئیں گے جو کہ وہاں گئے ریزیڈنٹ ہیں دو میسیل سیٹیفیکیٹ ان سب کو دینا ہوگا دو بچے یہاں پر سیلکٹ ہوئے ہیں اور نیکس اور لاسٹ کٹیگری ہے کشمیری مائی گرینٹ کی تو یہاں پہ بھی ایک بچہ سیلکٹ ہوا ہے نیکس ایس الیکٹریکل انجینرین تو الیکٹریکل انجینرین کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں جنرل کٹیگری پہلی ہے اور اس کٹیگری میں تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں 31 بچے لے گئے ہیں ٹھیک ہے نیکس ایس اسی کے دیارت مسلم مائیناریٹی مسلم مائیناریٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بائیس بچے لے گئے ہیں ٹھیک مسلم او بی سی سات بچے یا اسی بی سی میں انکلوڈڈ ہے یہاں پہ آپ پریفنس دیکھ رہے ہیں تھارڈ کسی کو سیکنڈ کسی کو ہاں تھارڈ اور سیکنڈ ہی ملی ہے جب میں نیکس دیکھیں مسلم وومن یہاں یہ صرف گرز کا سیکنڈ ہوا ہے اس لسٹ میں تو یہاں پہ فس سیکنڈ تھارڈ تینو چوائسز دیکھ رہے ہیں نیکس ایس جام یہاں یعنی جامی انٹرنل چار بچوں کو یہاں پہ لیا گیا ہے پی ڈیوڈ کے دہت ایک تو یہ ہیرنگ ایمپیرمنٹ میں آیا ہے دو بچوں کو لیا گیا ہے دو بچوں کو لیا گیا دونوں آپ کی سکین پہ ہیں اور کسی اور کشمیری مائگرینٹ میں یہاں لیا نہیں گیا پی ڈیوڈ بھی ایک بچوں کو لیا گیا تو ٹوٹل تقریبا سیونٹی فائی کا سپا سائٹنگ رہا ہوگا اس میں بھی نیکس ایس کسی میں سیونٹی فور کسی میں سیونٹی فائی ایسے بچے سلٹ کی گئے ہیں نیکس سلٹ ایس الیکٹرونکس انجنینگ ان جنرل کیٹیگری میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے دوست بچے دکھا دی ہیں ہم نے بکی ایکیس تک کے یہ دکھا دی ہے اور اس کے بعد اکیس کاری آتیس بچے ٹوٹل یہاں پہ سلٹ ہوئے ہیں نیکس کٹیگری اس موصلی مائنورٹی اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے کیا رہا بچے یہ آگے اور بچے ہوئے بچے جو ہیں گیار یہ آگے تو ٹوٹل بائز بچے اس کا ٹکری میں لے لے گئے ہیں آپ کا مسلم اوپسی میں ساتھ بچے اس کے بعد بار یہ آتی ہے مسلم وومن گلز آگئی ہیں یہاں پہ اندی جام یا انٹرنل چار بچے ٹین پی ڈبلوڈی میں ایک بچہ آیا ہے آنلی ایک سیڈی پی ڈبلوڈی کو دی ہے جن یمون کشمیر کا ٹکری میں آپ جائیے تو دو بچے یہاں پہ لے گئے ہیں کلیر تو یہاں پہ بھی کشمیر کو کچھ نہیں دیا گیا آپ باری جاتی ہے کی میکنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں جنرل جنرل کٹیگری میں اور یہاں پہ جو ٹوٹل بچے لے گئے ہیں وہ ٹونٹی نائن لے گئے ہیں نیکس کا ٹکڑی یہاں پہ مسلم مائنریٹی کی ہے اور مسلم مائنریٹی کے تحت دیکھئے تو ٹوٹل سلکشن ہوئی ہیں پائیس تو وہی ہے کہ مطلب ٹوٹل سیونٹی فائی بچے لے ہیں بھلے ایک بی ڈبلوڈی میں ایک دو کم کیا یا کشمیر مائنگرین کو سکیٹ نہیں دی آگے چلتے ہیں کہ میں کہنے میں اب باری آتی ہے او بی سی اینڈ ایس ٹی کی تو سات بچے یہاں پہ لے لے گئے ہیں باری آئی ہے آپ کی مسلم مومن کی یہ سات بچے ہے یہ آپ کی جامعہ کٹیگری اور اس میں چار بچے ہیں اس کے بی ڈبلوڈی میں ایک بچہ یہاں پہ ایک بچہ یہاں پہ دو ایک یہاں پہ تین بی ڈبلوڈی میں یہ تھی بچے ہو گئے اس کے آج کشمیر کٹیگری میں دو اور اور کسی کٹیگری نہیں دی گئے یعنی کشمیری مائنگرین کو اس میں بھی دیا گیا میکنگرین میں بھی ٹوٹل ہر ایک ٹریڈ میں جو ہیں سیبنٹی فائد کا اسپاس بچے انہوں نے لیے ہیں ہر ایک میں ہم نے کاؤنٹنگ نہیں کی اپنٹ اپروکسیمیٹ وہی نمبر ہے شاید ایک آدھا کے پیچھے ہو جائے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں واپس دیکھتے ہیں امپورنٹ ڈاکومنٹس کی لسٹ اور اس میں کب آپ کو بلایا گیا کب ویٹنگ لسٹ آنے والی یہ ساری چیزیں وہیں پہ ہمیں ملنے والی ہیں تو ہم چلتے ہیں پہلے پیچھ پہ اپنے یہ ہمارا پہلے پیچھ آپ لکھ رہے ہیں اور اس میں دیکھیں پہلے تین ڈوٹڈ 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 یہ جو پوائنٹس ہیں یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں ان تینوں کو آپ اچھے سے پڑھ لیں ایڈمیشن بل بی گرانٹی سبجیکٹو فل 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 پرنٹ او دا پرس کا ایڈیبیٹی یعنی کہ آپ کو ایڈیبیٹی پوری کرنی بڑے گی ٹینت کلاس میں اتنے پرسنٹ سے محس مانگیں وہ آپ کے ہونے چاہیے اور آپ کا ٹینت پاس ہو جانا چاہیے انفرمیشن کے ساتھ اس کے بعد یہ کہتا ہے دوسرا اسی میں پڑھ لٹڈ پوائنٹ ایڈمیشن فرمیٹیز آر ٹو بی کمپلیٹیڈ بائی سیلیکٹی کانڈیٹس بیٹوین گیارہ ساتھ سے انیس ساتھ یعنی انیس جلائی تک آپ نے گیارہ جلائی سے انیس جلائی تک آپ نے یہ فرمیٹیز پوری کرنی ہے نہیں ٹھیک ہے اورramentی ویڈیا ہے یو ستیپر ٹیک ٹیک نک جی ایم آئی ڈین 30 پونٹ کے گذہر ہے تو طرح tempsتد یعنی کنندیٹس ہیں والڈ آن اور سب میٹ د copہ اگر محسن ٹمیٹسر پوری میں تو کوئی ٹوم بعد میں آپ سب پہلیڈ ک鄉پ کھوٹ erase تو آپ نے اس سے پر میٹھ کرنی پر ٹی الفجرنی بھی آپ chillن評 وید 로کی دی خانے میں بھی Vorsکر نے پہ والی ہلے پہ پہدیو کے بعد가�ły وانس آپ وقت کرند گاnapنا ٹھوی کیا تو پہلا پوائنٹ کیا کہتا ہے کینڈیٹ شوڈ پرنگ دار ڈاؤنلیڈ ایڈمیٹ کارڈ ریسین فارم اینڈ کار پاسپور سائیڈ فوٹوگراف تین چیزیں آپ نے لانی ہے ایڈمیٹ کارڈ بھی آپ نے لانا ہے جو فارم اپنے آن لائن بنا تھا وہ بھی لانا ہے اینڈ ریسین پاسپور سائیڈ فوٹوگراف نمبر او فوٹوگراف منشن نہیں ہے بٹا پھر بھی دس پندہ فوٹوگراف ڈال لانا ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ کی کہتا ہے پروف پاسنگ دو کالی فائنگ اگزامنیشن یعنی ٹین کا سیٹیفیٹ آپ کو ضروری ہے وہ ایج پروف میں بھی کام کرے گا آگے جا کے بھی ایج پروف بھی بات ہوگی پوائنٹ نمبر ٹو سوری تھے پروف آف ایج بیس جو آنہ سیٹیفیٹ آف ہائی سکول ٹھیک ہم نے کہی دیا آپ کو یہ بتائی تھی آلیڈی ڈین پور پوائنٹ کہتا ہے پروف آف پرمانٹ ایڈرس ڈسوورٹ آئیڈی ہے یا پاسپورٹ ایڈرہ انگلائز یا دھار کارڈن میں سے چاروں سے ایک آپ کو دینا ہوگا جن پر سیم ایڈرس مینشنڈ ہو جو کیا آپ کے آنہ فارم میں دیا ہوا ہے نیکس پوائنٹ نمبر فائیو اگر آپ نے کلیم کیا ہے تو آپ کا ریجورویشن سرٹیفیٹ آپ کو چاہیے سکس نمبر پوائنٹ پی ڈابلو ٹی کٹیگری مگر آپ نے اپلائی کیا تو آپ کا جو ڈسابلیٹی سرٹیفیٹ ہی ہے وہ چاہیے ہے سہون پوائنٹ کہتا ہے جب وہ کشمیر مائگرینٹ کٹیگری مگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو آپ کو ایک سرٹیفیٹ دینا ہوگا جو کی کنسرن سٹیٹس کے ڈیویجنل کمیشنر سے ایشی ہوگا ڈیویجنل کمیشنر یہاں پر مینشنڈ ہے کمیشنر کو آپ ضرور کرنے کے لیے پر دیکھا کہ آپ کسی اور سے سائٹیفیکٹ اللہ کر دیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہوگا دین اگر نیکس پوائنٹ کیا کہتا ہے نیکس پوائنٹ ایٹ نمبر کہتا ہے کہ اگر آپ کشمیر جب کشمیر کٹیگری میں ریجاروشن چاہتے ہیں سیٹ جاتے ہیں تو اس کٹیگری میں آپ کو ایک دومیسائل سائٹیفیکٹ دینا ہوگا نیکس دس نمبر پوائنٹ کہتا ہے کہ انڈیٹ فروم سائٹیفیکٹ فروم ان ایم بی بی ایس ڈاکٹر یا ہوسپیٹل جس میں کنفرم کیا گیا ہو کہ بلڈ گروپ یہ ہے 11 پوائنٹ دیکھیں ان کیسا ہے نا اور انٹرمیننگ اور گیپ اگر آپ کو کچھ گیپ رہا ہے اس بھی ٹین سے پہلے ان ٹین کے بعد اور آج کی ڈیٹ میں تو پھر آپ نے اس کا سائٹیفیکٹ ایفیڈی فروم میں دینا پڑے گا تو ایفیڈی یہاں پہ بھی بن سکتا ہے درمائز آپ گھر سے بنوا کر گلا سکتے ہیں درمائز جامعے کے آس پاس تکھونا کے سوار سے تھوڑا آگے جائیں گے اوکلہ ہیڈ کی طرف تو وہاں پہ بھی بن جاتا ہے وہ ورکنگ ڈیسٹین سے وہاں پہ آپ بنوا سکتے ہیں نیکس ٹوالک نمار پوائنٹ ایفیڈیوٹ فور انڈاللنگ نوٹ انڈاللنگ ریگنگ ریگنگ وہاں آپ کسی بھی ٹین سے انوالڈ ہو اس کے لیے بھی آپ نے ایک ایفیڈیوٹ دینا ہے اور آگے بھی دھیان رکھنا ہے کہ ریگنگ میں اگر آپ کہیں سے بھی انوالڈ ہو گئے تو آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا اور آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے ٹھائٹین پائنٹ دیکھیں ان کے ساتھ پروگرام فور ویچ تاہیلیوٹی رکارمنٹ اس گریویشن یہ آپ کے لیے بلکی بل نہیں ہے تو آپ ان پائنٹس کو پھر بچائیں تو پڑھ لیں لیکن ہم نہیں پڑھ رہے ہیں ہم سکیپ کر رہے ہیں ڈھوٹین اگلیوٹی سوٹ سبمیٹ تا کاؤنٹر فائل اف ایڈمیشن فی سلپ جب آپ یہ سب مٹ کریں گے اس کی کاؤنٹر فائل بھی آپ کو یہاں پہ جمع کرنی ہوگی کہ آپ نے فی جمع کر دیا ایڈمیشن لے لیا نیکس کے کہتا آپ پاندر پائنٹ سیکنڈ لسٹس سیلیکٹڈ بھی ٹیل پیڈیوٹیڈ آن چو ہی ساتھ چوبیس ساتھ کو آپ کی دوسری لسٹ آنے جارے یہ بڑا امپورٹینٹ ہے اس پر ہنڈریڈلس سب کمنٹس آنے والے ہیں اگلے دو ہنٹے ہیں اندر اندر تو یہ آپ گوھر سے دیکھیں اس کے علاوہ کچھ اور امپورڈنٹ یہاں رہا نہیں ہے یہاں تک فی کا سوال ہے کتنی فی ہے تو آپ جائیں آہ کل کا یہ ہمارا ویڈیو دیا ہوا ہے یعنی کل کا مطلب ہوا سکسٹ آف جولائی اس میں فی آپ کے مینشنڈ ہے کہ سیل فائننس میں آپ نے کتنی دینی ہے اور جنرل جو ریگلر کورس ہے فری آف کس کہہ سکتے ہیں فری سیٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اس میں کتنی فری آپ کو دینی ہوتی ہے تو اسی کے اکورڈنگ آپ تیاری کے آئیں جامعہ اور اپنا ایڈمیشن کنفرم کریں تینکیو فور واشنگ